اور میاں وہ تو آستانہ ایسا ہے زبان کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے دل میں سچا ارادہ لے کے جاؤ ارادہ پورا ہو جائے گا دل سے ارادہ کر لو ارادہ پورا ہو جائے گا الحمدللہ یہ فقیر کی کئی مرتبہ حاضری ہوئی ہے میں دوسروں کے واقعات سنتا ہوں الحمدللہ ایمان و ایقین پڑھتا ہے لیکن میں خود اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو الحمدللہ غریب نواز سرکار کے آستانے پہ جب جب گیا یہ فقیر الحمدللہ من کی مراد پوری ہوئی ایک مرتبہ گیا دل میں تمنا پیدا ہوئی بس اندر جاتے ہی تمنا پیدا ہوئی پہلے سے نہیں تھی تمنا تمنا پیدا ہوئی کہ سرکار غریب نواز کے مزار کا ایک غلاف مجھے تبرکن مل جائے غلاف شریف جو مزار پہ اڑاتے ہیں وہ غلاف شریف مجھے تبرکن مل جائے اندر گیا قدم بوسی کیا ایک مجاور صاحب نے جو خادم مہا کے ہاتھ پکڑ کر میرا قریب کیا مزار شریف سے چادر نکالی میرے گلے میں پہنا دیا قسم اللہ پاک کی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کوئی غلط بیانی نہیں ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے حلفیہ بیان دے رہا ہوں دل میں ارادہ کیا تمنا پوری ہو گئی اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے مزار شریف کے اندر ایک چھوٹا سا حجرہ ہے چاندی کا دروازہ ہے اس کا بھی بلکہ چھوٹا دروازہ ایک آدمی جا سکتا ہے کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا کیونکہ حجوم اتنا ہوتا ہے کہ وہ سب دیکھنے کی فرصت کہاں ملتی ہے لیکن میں بھی خیال نہیں کیا تھا اتفاق سے اسی بوقع پر وہ مجاور صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر کنجیاں انہیں کے پاس تھیں بھیلا برا ادالے رہتے ہیں گلے میں انہوں نے کنجی سے دروازہ کھولا کہا مجھے حکم ہوا ہے غریب نواز کا تمہیں تبرکات کی زیارت کرا ہوں دیکھ لو زیارت کر لو یہ غریب نواز سرکار کا آسا ہے یہ حضور غریب نواز کا قرآن شریف ہے جو آپ تلاوت فرماتے تھے یہ غریب نواز کی تصدیح ہے جو آپ پڑھا کرتے تھے سارے تبرکات کی زیارت کرائی الحمدللہ اسے خوب آنکھوں سے لگایا دل کو سکون اور سرور حاصل ہوا الحمدللہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دل کی تمنا لے کر اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں کبھی آپ کا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ماں یا آپ کو نہ ملا ہو اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اپنے محبوبین کی صدقے میں اور ہمارے من کی مرادیں پوری فرماتا